ہوشیاریاں ہوشیاریاں ہوتے ہیں تو ہڈی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے پھر وہ پتھر بھی توڑ دیتی اور پتھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایسا ہی رشتوں میں ہوتا ہے ہر رشتے میں لڑائی ہوتی رشتے کمزور ہو کے لڑائیوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ لڑائی نہیں ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ لڑائی کے بعد جو سلحہ ہوتی ہے وہ سلحہ کمزور ہوتی ہے اگر آپ دل میں بات رکھیں گے اگر آپ اوپر اوپر سے سلحہ کر لیں گے اگر آپ دل سے ماف نہیں کریں گے کسی کو اور سلحہ کو منائیں گے نہیں کسی دوست کے ساتھ اگر انبن ہو جائے کسی کلیک کے ساتھ اگر انبن ہو جائے تو جب سلحہ ہو تو اس کو بہت زبردست اور گرجدار طریقے سے مضبوط طریقے سے منانا چاہیے کیونکہ وہ سلحہ وہ ویلڈنگ ہے جو آپ کے اس رشتے کے اوپر ہو جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ڈڑائیاں جو نا گزیر ہیں یہ رشتے کی مضبوطی کا باعث بنیں گے اور وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو پولیس ٹیشن میں لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم مرزام جی آسیم صاحب کیا حال ہیں الحمدللہ اللہ سے شکر صناف تجھو جنہا ہو اللہ کا شکر آج کل کیا ہو رہا ہے تو ہی ٹی وی نہیں بہتے بھئی ٹی وی تو دیکھتا ہوں لیکن آپ کے تھانے میں آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اینکر ہو کہ نہیں پتا لگنے بھی کیوں پچھلی دفعہ سے اب تک مجھے آپ کا پیٹ تھوڑا اور باہر لگ رہے ہیں حرام تو نہیں کھا رہے ہیں لو جی ملکی حالات کتھے گئے یا انہوں پیٹ دی پیٹ آج کل کیا حالات ہیں کرائیم بغیرہ حیثر دیکھ رہے ہو مستوں کو پکڑا ہوا ہے ذہنی معذور آدمی کو کیوں حوالات میں رکھا بھائی اللہ توڑی خیر کرے انہیں ذہنی معذور تھا تو انہوں میں وقوع دازدیاں جی جی انہوں سے بات تجھ جانے تو داروں کام جانے کیا ہے واقع ہے اور دیکھ رہے ہو تھا گلے تھے ایک سلیٹ بھائی ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کو اس کے گھر اس پتے پر پہنچا دیں آجا یہ یہ نہیں ہے آجا یہ نہیں ہے میری طور پر مذہور سانو صحیح کہہ رہے تھے اشتکلوئی ذینی معذور لاغ رہے ہیں تو انہوں اچھا جی اے دیکھ رہے ہو جی جی ایسے ایسے جینیس لوگ میں تے رکھے کون تھے اشارے سے پکڑا اس کو اشارے نہیں بی بی اشارے نہیں ایسے جلے تھے چیز لیٹ پائی ہے جی جی اس صرف ایس ہوتے پائی ہے کہ بندے کہتے ہیں یا رہے ہیں بی جارے ہیں ایسے مقام تے پچھا دے جی جی ایڈریس لکھے ہیں تجھے موٹ ساکتے ہیں بٹھا کے انہوں پچھانے جاؤ اب کیوں گینگ بیٹھا تو انہوں پھاڑ لیتا ہے آئے اے پیچھے نا اچھا جب آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں فون وغیرہ چین لیتے ہیں نہیں نہیں سارا انہوں پھاڑ لیں دے وہاں وہاں کاردیان فون کر دیا یہ انہیں پہے دے وہ بندہ ساٹھے کو اڑا اچھا تاوان کے لیے بڑی بات ہی بتا رہا مارتے بھی ہیں سر صرف تاوان نہیں لیں دے جس بندے کو پیسے پوسے نہیں دے مانے لوگ پیسے نہیں دے سکتے آرگن کر لیں دے اچھا 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 ہی تو بہت بڑا راکٹ ہے بھئی یہ کو ورٹ میں آپریشن کیتا ہے اوہ کو ورٹ آپریشن یہ تو بڑی بات ہے بھئی اس طرح کے آپریشنز اگر ایسے چھو کرتے رہے جیسے آپ نے کیا ہے کمال کیا آپ نے انہیں پکڑ لیا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کو بہت بڑے سیول اعزاز سے نوازہ گیا ہے محمد بخش بریرور نے اور ان کی بیٹی تھی ریشما انہیں اپنی بیٹی کو آگے کر کے ان ملزموں کو پکڑا تھا اور ان کو پھر آرے فلوی صاحب نے جو ہائیسٹ ایوارڈ دے سکتے تھے وہ دیا تھا تو آپ کو بھی کوئی نے کوئی ایسے آوارڈ ویسے ملنا چاہیے سر پہلی کہتے ہیں بھئے کہ بے شک میں ایسے چھو ہوں لیکن وہ میرے رینگ تھلے ہے ایسے آئی جی جی میں سنوٹ کرنا سر ایسے بندن کیا بات کیا بات مجھے یہ درہ سناو کہ آپریشن کیا کیسے یہ بڑی مزے کی داستان ہوتی ہے میں اپنی جان تک ہل کے کیتا ہے کون ہے آپ کی جان کیا مطلب یہ مثال پہلے کدھی نہیں سنے اوکے اوکے اپنی لائف پہ اچھا ٹھیک اور ریکی کی تھی جناب ہم تین مینے دے چیتے انہوں ہوتے خسرا بنا گئے نا دے لاکے چھڑے اچھو ٹو لگاڑا ہی ہے دے ناڑ کے دے یہ دے نا سیٹنگ ہو گئی میں وارلس سے کیا چیتے مشنل تے آن دے تو کام مال دے رہے ہیں بڑے برے حالات ہیں ان کے لاکے کے ویسے نہیں بننا پڑا ہوگا بننا پڑا ہوگا ہوتا ہے آپریشنز میں یہ سب کرنا پڑتا ہے اور انہوں تھے او سلاکے جنہیں میند کیتی ہے کوئی بتائی انہیں باہر نہیں جان دیتے انہوں نے خسرا بانے کے او سلاکے نجدہ رہے ہیں انہوں نے نبال میں وہاں کے کہتا ہے سارے میرا ریزائن میں بس اہی کام کرنا ہوں آج میں انہوں تھے سوڑ میں سکیل دنے خسرے دی آفر ہوگی اور تھا انہوں میں ایک گالدہ سا چیتتا جاڑا گٹ اپ سی نا خسرے والا اور میں کر دی رہی ہیں میں بھی نالیہی ڈیوٹی تھی دی رہی ہیں میں کب کر دی سی لے انہوں نے درخواہ دی تھی کہ دھانجے کمرہ دے دو میں سلون بناؤنا جاں پیشان دینا ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ میں ایک دو دفعہ رات روں گیا تو کونٹ کٹ لے میرا کوئی آج میں نا کردار چٹاڑ گیا سی بیلکو یہ تھی ہوجا کردار چٹاڑ گیا کہ انہیں کارکر آئی تھی لے لیا ہوتا ہے یہ کبھر وارلس کیتی صاحب نے انہوں نے کہا ملے دے منیا دے نظر رکھو کہنا چھڑ دے ہونا سارے انہیں مرتے رکھی ابھی تو یہ خوبصورت ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو پہنے میرے یہ چیتیں انہوں کیتے نا میک اپ چو بکیا نہیں تو تے آردو کچھ بھی نہیں اللہ میرا جانتا میں تے انہوں ایک دو واری رات مجھے دیکھے نا ہے کہ آردو تو اے تکتے ایک دن اینال دی آئی تھی اچھا اے پھر اینال آئی تھی اے نے کال چڑھائی کہ صاحب جی آج موقع جا جاؤ اچھا پھر صاحب اڑا نے کڑیا ڈالا ماں آیا کہ پیتا ہی کیوں آرے ان صاحب گرمی تھوڑی یا آہی جی سوریال چلا بھی جاندیا سانو پیاؤن کے باتا کہ گرمی دے تو ہی جاؤ نا دے 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 ڈی ہائیڈریشن ہو جاندی آہ تو پھر ٹائم رہتے تو آپ پہنچے ہی نہیں ہوں گے بات صاحب نے کیا بھی چیتیا ہم اے نا نو تو لارا لاؤ کے راکھ اچھا سار جی ڈیوٹی میں کچھ ہے اندیا جی واہ میں پھر نچی گیا نچی گیا ایک ساج اٹھارا گانے کیتے میں واہ 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 انہی میں گانے دوتے انہانے پہے روکے دے جتیاں لالے کیوں سار پسینے دنال میک اپ چو گیا ٹیتے دے تااریاں پہ گیاں پھر اچھا انہ نے کہا بھی اہی بھی پاگل نہیں بھی تااریاں کسرا دے اندائی اے نو کہو میں جس میں جاگیا تھا مو دیکھا نا انہوں لوگ پھر ڈینر سیٹنوں تری اڈا آئی پوشنی سے انہا اے سمینہ دی گلتی آئی کیا انہوں کیا ہی بھی بیس ایڈیاں نا واٹر پروف لائمی واہ واہ نا فری لیا کے پہنچے ہیں اچھا ایڈی ایڈی اچھی کاندھ اوہ صاحب نے کہا رکھو موڑے دے پیر تے چلو اندر واہ بیس پائی ایتھو صاحب دےو ٹپے اندر اچھا صاحب دھلے انہوں نے گبے بھی مہکے داونا نا کہ جی دانس ہی آئے ہیں اچھا ایڈرو بی نا کہ جی اندروں بھوہ کھولنے آ اچھا وہ بھوہ کھڑے ہی ڈڈا سخت یقین کرو کھلے ہی نا ساڑے کو اچھا بھوہ ہی چیتا دھانے کیا صاحب جی اینی کھول دا تو ہی تے دلیرہ آدمی ہو ہم مارو موڑا دے توڑ دےو بھوہ آج ہو اندر اچھا اے پھر ہم دے ہم دے دوروں داوڑ کے اچھا گوڈ اے دوروں داوڑ کے آئے نے ہم اے کی ہویا کہ ساڑھے گھڑوں بھوہ کھول گیا کہ کڑایا پیہ توڑت بھوہ ہو ہو جے بیچ role ہو تیوawayی ہو کہ یہ ان انتاظہ ہے چلکائے ہی رو کہ عین ہے متہ ذہین لوگ pink اے کیا کہ کڑایا پیہ زی پھیرzi پھر تیل میہنو لان پہ جی narrative وہ کڑایا خری فرز پیہ اندر سمو سے کڑ، ہی اندر لوڈہ تے کڑایا و گتون دا پیہ تو سالے کنڈنو لوڑا کے مہ períodoں دے سیرو لا مہ آپ لوگ اندر آگئے اندر کا دے آگئی صدیہ وجہ ہے میرے چھے تو نچ رہے ہی اب ہے جناب اسے پہنچی ہے ہی کہ را پاڑے آئے نا نو اہی کیا بھی سام کوئی ساڑے باہ لے کر دے ہو وہ کہنے دے ہوتے ہیں ہی پاہی سارا کوئی چیتے نو دے بیٹھے ایک بندہ انہ نے کٹ نائب کیتا ہی اوکے او نا نو ہے ہی پھاڑ لے آپ بندے نو شاڑتا ہوا جی جی یہ نو دھانے لائے ہیں ہاں بندے نو شامی پانچ بھائی دا ٹیم دے وہ بچارہ ڈریا ہی بہت او واقعی یار بہت بہت سہمی آسی وہ جی رہا کب رہا ہے میں انہوں کے تو کار جا تسلی نل جا کے اپنا روٹی پھنی کھا کے پانچ بھائی تو شامی دھانے آجا اور جیڑا ہی انہیں ڈانس کی تا اے دا پہہ سڑتے حرام آ او اے دے کولا آسیم میری ایک ریکویسٹ ہے میں نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا تم سے اے تانو موتل کراوے ہی کراوے یار تینکی دوسرے کار دے ماملے کیوں بول دے لیکن دیکھو اتنی دیر سے نا اس کی ڈانس کی بات ہو رہی ہے میں جو صرف ایک سٹیپ دکھا سکتے اس کا پلیز باتنو ایک مشرد یہاں تھانے جی کھڑوتا ہے میں کر نہیں سکتا پچھلا تھا نا شو جنہ نا یوٹیوب دے بھی دیکھی کٹ کے بہت ناچائے ریڈ کلرز ہے نے کرتا پایا ہے ریڈ جوگر پایا ہے نچے ہے کو نچے ہے یقین کرو وہ تھے میری اکل کم کرنے نہیں تھے ہزار میرا کیا سی ہنڈی ہنڈی میں پہنچ گیا یار میں پہنچ گیا میں کرنا کل بات چھ پریشان نہیں کرنا میں ہونے ہی پونے یار اوکی اللہ حافظ سلام علیکم سلام بات سلام جی بات ساتھ شیرک بات سلام بات سلام جی بات سلام میں جی بہت زیادہ پریشان آج نہیں لاکہ بھی رہا جی کیا ہو گیا کہ دنے کو مو توڑ دی نہ بتا گیا کیوں پریشان ہو کسے نے پرفیوم تے نہیں لاتا لکا جا نیانے آج کل شتا آنا کسے پانی دا چھٹا مارتا میرا جی جتیاں دا کار کھانا ہے اُتھے بن رہی ہے جتیاں بھائی جنو سے جتیاں بن رہی ہے برف بن سکتی ہے جناب قدی کسے نے کیا بھی جی میرا جتیاں دا کار کھانا دے نمکو تا نو بہت اچھی تھے میرے نا کار کھانا سر ہو گئی چوری سمجھ نہیں آ رہی کیا کہ چوری میرے کار کھانا نہیں ہوئی نقصان میرا تو ہویا ہی ہویا جی جی نال اونا دا وہ ہوئی جنہا نے چوری کی وہ کیسے اونا دا کدائی کو اپنی جتی تے نہیں پول گیا ہوتھے اونا دا نقصان کس را او سر ہویا ایسر ہے کہ جیڑی یہ جتیوں لے گئے نا چوری کر کے سو ڈیڑھ سو پیس ہوئے گا جو خبہ پیار لیا گئے سجدہ نہیں لیا گئے جی نیلے رنگدہ ڈبا تھی ہونا کھو ٹھیک ہے اوہ دے سارو سارا مال لوڈ کر کے لیا گئے گئے اچھا آپ نے نمبر نوٹ کیا ہے کیا جی کیا نمبر تھا سات سو پچانوے جی سیمن نائن فائیب ہر کوڑ رتلا کر جلتی کار ٹھیک ہے سر ہر آئی ہر آئی ہر آئی ہر آلو سات نیلے رنگدہ ڈبا جی کی نمبر جی سات سو پچانوے جی سارے ناکے الالٹ کر دیو جی یہ ڈبا باہر نہیں جانا چاہیدہ اس کے بعد اوور بھی بولنا ہوتا ہے اوور میں کر رہے ہیں نا گل میرے نہ زیادہ اوور نہ ہو اوکے سر اوور سر پلیز مجھے جانے میں کیوں آج میں نے اتھلیٹ رون ہے پیفنوں کو آڈر آئے ہیں دیٹے تو ہی دے اون گیا ہے بس سر یہ درہ ان کا مسئلہ دو دنی درہ حل کریں ان کی گاڑی تو ملی جائے گی ان کا طرح پتا کرائیں انہیں کتنے لوگ آج تک اٹھائے ہیں آج جی دے انہیں باہر کر دی لیا ہے شاہ سار جی صاحب جی کچھ نہیں کہا اوہ بس اے تا ڈی میر باننی ہے سارے انجی ہی کہیں دے یا تا ڈی میر آج چل گا آج درہ آج درہ آج درہ آج درہ آج درہ آج درہ کوئی اپنی مرضی نے ڈاکو نہیں باندھا اے مرضی سے بنایا مرضی سے بنایا مجبور یہاں تھے حالات بندے نو ڈاکو بنایا آج مجبور نہیں نہیں آج درہ آج درہ آج درہ ساری خبریں میں سے آپ کو یہ لڑکا دے گا اس کا مطلب کہ یہ والا تو واقعی پاگل ہے نا نہیں اچھا یہ پاگل نہیں ہے یہ بہت سیانہ ہے یہ کیا کر رہا ہے ایکشلی کیا کر رہا ہے جتنے آرام سے یہ بیان دے رہا ہے نا کہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ہر بات صحیح صحیح بتا رہا اس کو پتا ہے مار سے بچ جاؤں گا اور کوٹ میں جا کے بیان دے دوں گا کہ مار کے ڈر سے یہ سب بولا صاحب یہ انسینٹی بھی تو کلیم کر سکتا ہے نا بلکل کر سکتا ہے لیکن اس وقت یہ انسین نہیں ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سیان آدمی ہے میں نے کہا تھی آپ کو اوٹ ٹو ڈیفو ڈیفو ڈیلس سنا دیا جب میں انسین نہیں ہوں دیکھ 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 کب سے کر رہے ہیں یہ کام يوم چار سال سے موبائل کن ایک ہوئے نیوم موبائل tak ڈیون 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 سال長 سالم موبائل کنے کھوئے نہیں موبائل جا رہانان سان یه میری جسر و صحنا میں ہوا ہی تک ایسی کوئی تفتیش میک اور سیج میں نہیں آئی پصوی بڑی عجیب بات ہے نم ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو جس نے کوئی غصہ آپ پہ نکالا ہو یہ پرینک بھی ہو سکتا پرینک ایک دی جو تیزہ ہونڈا میرے پورے کاروبار دا پرینک کر گئے نہیں نہیں یہ کوئی آپ کا کاروباری دشمن ہے سو چوری کی ہے دو سو کا نقصان کر گیا یہ ایدہ کوئی کاروباری دشمن ہے جڑا یہ چیزہ نا ڈیزائن ایدھے چوری کر کے لے گیا تاکہ ایدھا سب کوئی برباد ہوتا ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں سارے جنی عجیب دی چوری یہ ایدہ پرچہ پھر میں اجائب کارسکتا ہوں ہلو اوبر ہلو اوبر 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 میں کہے میں پہلے کہتے ہیں انہوں نے کہنا دے ہائی کہ پہ پکڑے گیا کنے پندے پیچے مردھانے لیا گیا ہو فوراں فوراں اللہ سر توانو مبارک ہو بے آپ کا ڈاکو پکڑا گیا جی اے ڈاکو نہیں سر پکڑے گیا ہم پورا مال ڈبے سوید پکڑے گیا یہ بہت ہو بہت ہو سر میری ایک رکلس میں میری میرے بڑے بھائی سے بات کر رہا تھا یوکے میں رہتے ہیں چاہت بھائی سے ایک بات کر رہا تھا میری پلیز تو تو اٹھو ساڑیا اے تھانا تیریاں دو ہوا نا چلنے دیو اے چاہت تیرا پرہا ہے دی اوہ تے بات دی گالے پہلے اے اس گالتے پرچہ دے ہو بھی چاہت اے چاہت فضلی خان کے بھائی ہیں تو آپ کتنے بھائی ہیں سرم دو بھائی ہیں ایک چاہت فضلی خان اور ایک آپ اے چیتے نیلے رنگ دا ڈبا آئی لیا درائیں ڈاکونو ڈبے سمیت اندر لیا ڈبے سمیت کتا ہوئی اوہ پرے بار حال تکھڑا کرے گا یار میں کہنا کہ چیتہ جلدی تو جلدی انہیں لے کے اندر آبے یاری زندگی جائے تک ساڑی نہیں ہویا ہم اسی دیکھی دے تا ہی کہ کڑا چورے کونے جیڑا مطلب ڈیڑھ سوک سنگل پیر لیا گیا وہ آرہے 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 اندر آرہے اندر آرہے ابھی اندر ہاں آج دے چال چوریاں ڈاکے ہاں ملکنو بتناہم کیتا تس ہی لو سار جی لاغ گیا پتا بھی کیوں ایک ایک پیر چوری ہو جائے کیا پتا چلا کیوں ایک ایک پیر گیا ہے سار جی بندہ فڑیا گیا ہے اور تون اندر آگیا بندہ پا میں بارا دور جائے سار جی چیدے نا پھڑیا بندہ بھی ناٹ ساکھ دا ما کیتے اے آیا آیا کہاں آیاں لنگیا یار بڑی ایماندھاری کے ساتھ تم نے وہ ہی پیر چوری کیا ہے ناظرین وقت تو ایک جوڑے سے بریک کا کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد کہ بھئی کوئی گلہ یہاں تک تھوڑی ہوتا ہے اتنی جگہ بھی ہے اچھا بس ہم پہنچ کے امرت شریح حلوہ کھانے کے لئے اللہ اور وہ اپنے کھاندہ نا لگتا ہے تا میدے چی ڈاکو بیٹھے رہے اور یہ ہوتی ہے بندہ بڑی کوچی بیڑا تھا تو بات کہہ رہا نا ساتھ میں گرین ٹی ہو جاتی نا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس ایک جوڑا آیا ہے آئیے ان سے پوچھتے کیوں آگئے ہیں رام علیکم جو والیکم اسلام کس سلسلے میں آئے ہیں آپ حارون صاحب میں بہت دکھی عورتا لگ رہا تو ہاں سے لگ رہا آپ کو دکھی عورتا ہے پہران لو پاجی یہ ستاپنا پہران لو تو دکھام تو بھی دکھی لگ رہا پہران لو دکھی لگ گیا تو میرا خیال پذیب نہیں دیکھی ایک درلی مجھے تو ان کی آنکھوں کے ہلکوں سے لگ رہا ہے کہ بہت دکھی ہیں یہ سارے تو سی تھوڑ دیلی چوپ کارجوہ ہو تو میں اپنی گالی کار لما یہ بھی دوڑی سلخائی پسان دیتے کبرو سان چلا جائے دیتے اچھا بہن کیا ہوا بتاؤ مسئلہ ہے یا جی کہ اے میرا شوہرہ تو یہ آپ کے شوہر ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے نہیں جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے گا تو پھر کیا مسئلہ ہے دیکھو جی میں کار دے ویچ ساری کوکنگ کار دیا ٹھیک بچے سمال دیا ٹھیک انہا بھی ہر چیز ہر چیز دا میں خیال رکھ دیا ہاں نہیں باقی ٹھیک ایک کھان دے شکین ہے اچھا انہا نو مختلف قسم دیا ڈشیں کھانو چاہیے دیا ٹھیک ہے میں جیڑی وی ڈش کار سے بنا دیا نا جی جی اے میرا بندہ میرے ہاتھ دیو ڈشیں نہیں کھانا سر کوئی کام کی چیز بناتی ہو تو میں کھاؤنا مثلا کل رات کو مجھے کہتی آئیے کھانا کھا لیجئے لازہ روٹیاں اور گو بی گوشت بنایا ہے اے پیڑاوا گو بی گوشتیں بہتر کیا بنا دیں وہاں پھر سر کوئی معقول آدمی کھائے گا گو بی گوشت آپ نے پھر کیا کیا میں چھپکے سے اٹھا اور بچپن کا ہمارا ایک ڈوست بڑے نفی اس قسم کے آلو کے کتلے لگاتا ہے سر کے بلکل کنارے تو کتے نہ کتے قتلے ہوئیں گا اگر آلو کے قتلے اور گو بی گوشت کا کمپاریزن کیا جائے تو میں بھی آلو قتلے پریفر کروں گی شایدہ تو ہمیشہ پریفر ہی کرنی ہے کدی سپانسر کیتا ہے یہاں مطلب تیرا خواہ میں تھی گو بی گوشت چک گا نہیں پکان داخل آپ نے آلو کے قتلے کھا رہی ہے پھر آلو کے قتلے میں نے دو کھائے وہ اتنے شاندار تھے کہ وہ بناتا کہ ہم کھاتے گئے کوئی سات آٹھ قتلے کھانے کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی اب تین چار دے دو وہاں سے نکل کے تھوڑا ساکر کرتے تو طبیعت بہت ہونے لگی تب خیال ہوا کہ ظاہر ہے یار آلو کے فرائے ہوئے قتلے وہ تیل پتہ نہیں کتنا پرانا ہوتا ہے ایسا ہی ہے جنہاں پرانا بیک دن گیا تیل کھنگڑ دیا اسی لیکن کچھ سمجھ آتی ہے ان کی بات کی کیونکہ جتنا غلیظ اتنا لذیظ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے پیڑ بھی خراب ہو گئے ہو گیا نا خراب پیڑ خراب ہوا تھا کچھ دیر کے لیے تب ہی ایک دوستہ سمجھایا کہ بھائی کوئی ایک آت پا امرود لے کے کھاؤ امرود لے کے کھاؤ امرودوں کی ریڑی پہ میں پہنچا ہوں اور اس سے میں لینے ہی لگا ہوں تو سامنے انتائی نفیس کے سام کے چھوٹے چھوٹے سیخ کباب تیار ہو رہے تھے سیخ کباب وہ کھائے پھر میں نے اس سے کیا ہوا کیا بتاؤں وہ تو یہاں آکے رک گئے اور رک رہی تھے نیچے اتنا کچھ بڑا تھا میں نے بندہ کاٹے منڈی دی گاں بہتا لگا آج ہی قسم ہے جو بندہ نے پوکل لگی یہ بنا تھا کھیر تھا مصر پاکے کھائے ہیں اور ان صاحب یہ تو خدا کا شکر کہ اس نے یہ عقل دی ہے کہ بھئی کوئی گلہ یہاں تک تھوڑی ہوتا ہے اتنی جگہ بھی ہے بس ہم پہنچ گئے امرت سری حلوہ کھانے کے لئے اللہ اور وہ اپنے کھاندہ نا لگتا ہے کہ میدے چی ڈاکو بیٹھے رہے اور رہے ہوتی ہے بندہ بڑی کوچی پیڑا تھا تو بات کہہ رہا ہوں ساتھ میں گرین ٹی ہو جاتی نا امرت سری حلوے کی دکان پر پہنچے ہیں تو حلوہ تو چھوڑیے برفی پڑی ہوئی تھی محاملوں اللہ مجھے ہم نے بس جذبات میں آکے پندرہ سولہ ڈلیاں کھا لیں اوے پندرہ سولہ ڈلیاں برفی کی اوے کاؤنا سفری پکھا یقین کیجئے اگر آپ حکم کریں تو میں بھی بھی موں کھول کے دکھا سکتا ہوں آخری ڈلیاں بھی بھی سامنے ہیں نا اور یار یہ کس قدر بھوکا آدمی ہے اور ان صاحب کھاندا ہے کھاندا نا جی انہوں میں لیا کے ہیروک فلم بنا نیاں کیا؟ لنگر کاسک اندر یہ یقین کیجئے کبھی ایسا نہ ہوتا اگر یہ کوئی اچھی چیز گھر میں بکھا دیا آج میں گھر گیا ہوں مجھے کسی کیموں کے ریلے جائے چھوٹا کوش ڈال ہے یقین ہے نہیں ہے ماری چیز تُو نہیں گھاندا انہوں کو بندہ گولی مار دے پڑٹہ پوون میردے کرواتا پتر پچا نی ہودا ہے جو تو پڑٹہ کر دے پچا کر دے تنوں بیچ رہ دے کمہ کریلے بنائے تک اندھا میں تو دور لے جا ہے ہے نہیں میں کھانے میں باہر جا کے آنڈے آلا برگر کھان چاہتا ہے ایسے جو آنڈے والا برگر ہے نا جو طویبے بنتا ہے ہوتا وہ بڑا نہیں کیمہ کریلے سے بہتر نہیں آگا سا بہت بری طرح گور رہے ہیں بھر کیمہ کریلے اپنی جگہ وہ نہ ہو تو آپ برگر کھانے کوئی ایسی بات اور کار کیمہ کریلے پکے باہر برگر کھان چاہتا ہے آگا صاحب ایسا نہیں ہوتا انسان کو کبھی کوئی چیز کھانے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے کچھ اور کتنا بھی اچھا آجائے اس نے وہی کھانا ہوتا اچھا ایک بات میں بتا دوں گا اب آج گھر میں کیا بنا ہوا ہے بٹ میں آج یہ برگر ضرور کھاؤں گا انڈے والا برگر تو ایسے ہر دل میں بستا ہے وہ میدے میں ہی نہیں جاتا آگا صاحب انڈے والا برگر دل میں جاتا اسی لئے تو میں نے کبھی ایک نہیں لیا دو یہ بھی بالکل صحیح یہ واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں گھر پہ وہ سالن چھوڑ کر باہر انڈے والا برگر کھانے چلا گیا وہ تو قدرت کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ مجھا نظر آ گیا کہ اس کے سامنے پانی والے گول کپیں بک رہے ہیں میں نے کہا شکر ہے مجھ سے کیا بے وکوفی ہونے لگی تھی میں ابھی بندہ اور کوئی سے نہ کہا رہے بڑی ہو جیلی آگا تیرے موں کو تیرے آگے چپیڑا مانے لیکی صاحب آپ کو تو ایسے غصہ آ رہے جیسے اس کی بیوی آپ ہے ارزا تینوں نے یہ نا گلا رہا پتا تیرے کارکتی کو اچھی چیز پکی یہ باتا ہوگا اور سر یہ اوجری وہ اوجری میں نہیں کھاتا ہوتا اچھا بنا لیتی ہے اچھا بناتی ہیں گھر پہ یہ سر اس کا مسئلہ بتا ہے کہ یہ اوجری دھو دیتی ہے پہلے پکانے سے با یار کیا واہ یاد آدمی ہے انہیں خیر دیکھنے دی ہے نا تو یہ کہنا تو ہون جی ہے جو کھنڈا سنڈا ہے کہا رہا ہے ایو شیر دی خوراکا شیر ہے اگر لیبروڈور ہو گئی اس سب کے بعد تمہارا باتھروم نہیں کلاغ ہو جاتا بھئی یہ خوبصورت بات کیسے وہ اسی طرف آ رہا ہے یہ خوبصورت بات ہے سر یہی سے تو ذوق اور شوق کا پتہ لگتا ہے یہ جو بن جانا مائنڈ اندلا کہ بات انہوں پریا پریا تھونا لگتا ہے حسین تھوڑی جی اکل دوے کہ باہر لے کھانے بند کرتا ہو تو میرے ہاتے کھانے شروع کر دو اچھا بیسے ایک بات ہے آج کل جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بھی سب کو کہ گھر کا کھانا کھائیں آج کل گھر کا کھانا ہے ہی کوئی نہیں کہا صحیح بات ہے کیا گھر میں بھی جو بریڈ لاتے ہیں کہاں سے آتی گھر میں آپ جو بچوں کو سینڈوچز یا برگرز بنا جے دیتے ہیں نہیں تو آپ کیا اپنے گھر میں جو بریڈ بناتے ہیں وہ خود بناتے ہیں جی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبزیاں آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کی چیزیں کھائیں کیونکہ آپ کی بوڈی وہی کے لیے بنی ہے جس علاقے میں رہتا ہے اسی طریقے کا اس کا جسم بنا ہوتا ہے اسی حوالے سے جس علاقے کا وہ رہنے والا ہوتا ہے تو آپ یہاں کی چیزیں کھائیں یہاں سبزیاں اگتی ہیں زیادہ وہ کھائیں اب اگر کسی کو بینگن قدو ٹینڈے یہ پسند نہیں ہیں تو وہ کیا کرے پھر کوٹھے تو چھال مار کے مردیا بینگن قدو ٹینڈے شلجم توریاں توریوں کو کچھ مت کہیے گا فرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہرون صاحب توریاں پکیاں انہوں نے نال ہوئے چوپڑیاں روٹیاں نال میں ہوں ماں نہیں تھوڑیاں پکیاں میں ایک اڑیاں لاکھر بھائے کلو ایک اڑیاں لاکھر بھائے کلو ایسے توری مار کے نانگ جاندے یہ سستیہیں تیرے دل کرتے تُو کلو پھڑ کے لے میں پکا لانگا خلیم کو مارو یا داکٹر نے کہا سبزیاں کھائے گا اچھا اے تو دوبارہ داکٹر کو نہیں گیا اور ایک کو ہوتی ہے بلکل ہی ٹیسٹلیس اروی ناظرین پہچان لے ان درندوں کو جان دے اروی گوشدہ شوربہ اچھا ایک بات میں تمہیں اگری کروں گا ٹینڈوں کو تو کھانے کی کیڈگری سے باہر نہیں کرتے اوہ مائی گاڈ نہیں کھا سکتے بھائی سر ٹینڈے گوشدہ شوربہ سالت نور دی کڑک روٹی کیا بات تینار میں ہے نہیں میں ادھا کلو سارے پکایا ناظرین بکت ہو ایک چھوڑے سے بریک کا کہیں مچائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ جب اچھے کپڑے پہن لو تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آج جی کی چکر سی بھائی تو سلیم کانفیڈنٹلی جواب نہیں دیتا ہاں بچھے ہی بھائی جواب ہے ہاں بچھے ہی بھائی جواب ہے ہاں بچھے ہوں اب بچھے ہی اینجی پھائی جواب ہے لے لیا جی آئی صاحب پہلے کنفرم کرلو کہ تاڑیوے تو تانی ہے یا اندر توپ آ رہی سو رب آج ہی چیکھتا ہے گا سی جی آئی صاحب تا کہنے تھا ملکہ موئے گھلے رکھ دے لیکن جو تھے تو نانیا بھی گلی سو جانی ہے جی میری گاہ سنو آج قدرتی بزرگ لوگ آئے جی جی میں بیان گاہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سلیم صاحب نے ہمارے ایک شو میں یہ بتایا تھا کہ ان کی نانی بھلے وقتوں کی بات ہے جب اچھے سمیں ہوا کرتے تھے یہ الفاظ تھے ان کے تب وہ گلی میں سو جاتی تھی مجھے بتائیں جی آپ کیونکہ بزرگ ہمارے بیٹے ہیں کیا نانیاں گلیوں میں سوتی تھیں انہوں نے سوتی ہونی چاہتے ہیں تیری گزاری شاہ کے یہ پروگرام ختم کر دیا تھا ہے چاچا جی کہتے تھے بھو یوس ہے ملے جیسی رہنے تھے اسی تنی دیکھی اور پھر ساتھ والے آئی صاحب نے کہنا ہے اوہ یاد رہی ہوں جیو نالدے باپے نے کہنا ہے اوہ تُو شریف آندہ دوتا ہے ایسی پچاسی جی جاؤ نا جی جی گوگل کرو بھی ہو تو کنی پبلک سی اس دور میں لوگ چھتوں پر سوتے تھے گرمی کی وجہ سے یا برامدے میں جی جی وہ کچھ بات کرنا چاہتے تھے سر آپ کا نام کیا ہے برہوم ان کے وجہ سے ایک بات یاد آرہی ہے کہ یہ زبان والی دکاو گئے دکان پر کہا ہے کہ مجھے پچیس روپے کی زبان ڈال دیں تو انہوں نے کہا بھئی پچیس کی نہیں آتی تو آگے سے کہتے ہیں یا تھتیسی ڈال دیں پیسے ہے کہ پرانے دن ہم یاد ہی کر رہے ہیں اور بات بھی ابھی کھانے کی ہوئی انہوں نے زبان کی بات کی اور ایک فرق آگیا ہے پہلے میں اور اب میں فرق کی آیا ہے کہ اب لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو آپ کے ذہن میں اس ریسٹورنٹ کی وہ خاص چیز ہوتی جب کھانے جا رہے ہیں شوق سے اور یا آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کپڑوں کی نمائش بھی ہو جائے گی لہور کے بڑے ریسٹورنٹ آپ جا کے دیکھیں زیادہ تر یہی ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ کوکنگ نہیں آتی تو وہ بھی لوگ باہر کھانا کھانا کوکنگ نہیں آؤٹنگ بچوں کو کرانی چاہیے یہ باہر نکلتے لوگ پہلے یہ ریزن نہیں ہوا کرتا تھا خاص طور پر لاہور کے اندر یہ ریزن نہیں ہوتا تھا کم از کم پہلے ریزن ہوتا تھا کمپنی کے ساتھ کون ہے میرے سامنے کون بیٹھا ہوگا میرے ساتھ کون بیٹھا ہوگا وہ گفتگو اب تو آپ واتشیپ پہ کر لیتا ہے نا ساری باتیں اس وقت جو واتشیپ گروپس تھے نا وہ یہی تھے آپ کا یہ پاکٹی ہاؤس ہو گیا کافی ہاؤس ہو گیا اس کے بعد لیورنگز ایک ہوتل تھا وہ ہو گیا پھر آپ کے یہاں پہ ایک میٹرو ہوتل اچھا اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں دھوپ اور شگوفے ایک کتاب ہے اے حمید صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ نوول سٹارڈ بھی پاکٹی ہاؤس سے ہوتا ہے اور اس کا کلائمیکس بھی وہی ہوتا جا کے اور وہاں سے ایسے ایسے لوگ نکلے کہ کبھی آپ گوگل کرے نا پرانی تصویر نکالنے پاکٹی ہاؤس کی تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے بعد میں بہت بڑے بڑے ستارے بنیں یہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری لاعلمی جہالت ہے کہ ہم ان کے نام بھی بھول گئے ہیں کچھ کے تو یاد ہیں جیسے احمد نظیم قاسمی صاحب ہیں کون انہیں بھول سکتا ہے جیسے احمد فراز صاحب ہیں جیسے پچھلے دنوں شعب حاشمی صاحب اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور بہت سے لوگ جو ہمارا ساتھ چھوڑ گئے وہ وہاں سے نکلے ہوتا کیا دیئے سے دیا جلتا ہے اگر آپ سازندوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ساز کی تھوڑی بہت سمجھ نہ آ جائے تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے نام آج اگر میں نام لوں حاجی لکلک کا کیا شاندار شائر کیا خوبصورت کالم نگار کیا زبردست نوول لکھنے والے لوگوں کی عابیتیاں لکھنے والے آج لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے وہ کون تھے اسی طرح ایک آرٹسٹ ہوا کرتا تھے ان کا نام تھا انور جلال شمزہ انور جلال شمزہ اسی دور میں مال روڈ کے اوپر ایک نیا نیا ریسٹرنٹ بنا جس کا نام شمزہ سے ملتا جلتا تھا ان کے نام سے بیکریز بھی بنی ہوا یہ کہ جب انہوں نیا نیا ریسٹرنٹ بنایا تو انور جلال شمزہ وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو مالک ان کے پاس آیا اس نے اردو میں نا اپنا نام ریسٹرنٹ کا باہر لکھا ہوتا تھا اس نے کہا جی میں انگریزی میں لکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے جو نام کے سپیلنگ ہیں تقریباً وہی میرے ریسٹرنٹ کے نام کے سپیلنگ تو مجھے نا ذرا بنا دیں ایک اچھا سا سائن بورڈ میں انگریزی میں لکھنا چاہتا ہوں شمزہ صاحب نے کاغذ پہ سائن کیے تو اس کو وہ ایس وہ ایچ وہ زی وہ اے بہت اچھا لگا اس نے کہا جی یہی سائن آپ میرے ریسٹرنٹ کے نام کے کر دیں شمزہ صاحب نے سائن کر دیئے شمزہ صاحب کے سائن اس ریسٹرنٹ کا انگریزی میں نام بن گیا شمزہ صاحب کے جو سگنیچر تھے وہ اس کا لوگو بن گیا پہلی بات دوسری بات ایمانداری دیکھئے جس دن سے انہوں نے وہاں پہ سگنیچر کیے وہ دن آج کا دن کہ کوئی پینٹنگ اٹھا لیں انہوں نے ہمیشہ اردو میں اپنا نام شمزہ لکھا انہوں نے کہا انگریزی والے میں بیٹ چکا ایسے لوگ اس وقت ایسی جگہوں پہ بیٹھا کرتے تھے اصل چیز ہوتی ہے کمپنی اگر ہم کبھی واتس ایپ سے نکل آئیں نا کبھی اپنی ڈیوائسز سے یہ دستی آلات سے اگر ہم کبھی نکل آئیں اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائی کرنا شروع کریں کے ساتھ بنا تھا پھر ریسنٹ ٹائمز نے اس سنما کو گرا دیا گیا اور وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ بن گیا تو ایک میٹا فر ہے کہ لاہور کی جو ایڈنٹیٹی تھی آرٹ اینڈ کلچر وہ ختم کی گئی ہے برباد کی گئی اور اس کے اوپر ایک عجیب سی غلط سی چھاپ لگا دی گیا ایک کھانے پینے کا شہر ہے میٹرو پول نشات شما شبستان یہ سب ختم ہو گئے اب ان کی جگہ پراپٹی ڈیلرز آکے بیٹھ گئے عجیب عجیب دکانیں تو وہ آرٹ کلچر میرا خلا وہ یہاں سے اب اٹھ گیا وہ بھی روٹ گیا ہم سے پر پڑھ دے گیڑے بڑے سارے سینما دے نا یاد سینما دے فوٹو سیٹ بھی لگ گیا اندر سے شیشے دے اندر جی بلکل یہ ہو جی بند ہے نا پوسترانٹو صاحب لوں دے سیم پر اکھل اے فلم صحیح ہوئے گی اچھا یہ میں نے دیکھا ہے یہاں ایک کپری سینما ہوا کرتا تھا لیبرٹی سینما کے بالکل ساتھ وہاں میں نے واقعی دیکھا ہے وہ لوگ ٹکنڈ نہیں گھنیدتے تھے وہ تصویریں دیکھے میں نے خود سنا وہ کہہ رہا تھا لے بہی اینے فلم بھی مار جانے ہی میرے پا اے جڑی تجھے گالکی تے پچاسی چھے سی دی ہے نا تجھے دی ہو تو نئی سی ہے نا اگر ہوتے آپ کی نانی سے ملاقات ہی ہو جاتے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ